بدماشوں کا گاؤں میں رہنا ایک قدیم مسئلہ تھا یہ کہانی گاؤں کی ایک خوبصورت محلے میں شروع ہوتی ہے جہاں ایک بڑی چھاؤنی کے سامنے ایک پرانا اور دندلیت کرکتی اٹھتے گھر تھا اس گھر میں ایک آندان رہتا تھا جس کا نام انور کان تھا انور کان ایک بہت امیر و سر پراشک سیا تھا جب کہ اس کی بیوی اور بچے بہت محبت کرنے والے اور انسان دوست تھے ان کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی اور خوشیاں رہتی تھی لیکن یہاں تک کہ ایک دن انور کان کے گاؤں میں ایک نئی بروسی آگے ان کا نام اکرم تھا اکرم ایک بہت خوبصورت اور دل کا شخصیت تھی لیکن ان کا رفتار کا اور توزیہ میں بہت غیر معمولی تھا وہ گھر کی چھت پر چھوٹ کر ان کے مشغول تھے گاڑیوں کو زد میں لینے کا شوق رکھتا تھا اور کبھی کبھار ایسے طریقے سے باتیں کرتا تھا جو دوسرے گاؤں والوں کو بہت تکلیف دیتی تھی انور کان کی بیوی سمیہ نے پہلے ہی دن اکرم کے بارے میں براہ راست بول دیا کہ وہ ایک بدماش ہے انور کان نے بھی اس بات کو قبول کیا لیکن اس کی بیٹی اور بیٹے نے انہیں سمجھایا کہ شاید اکرم کو گاؤں کی روایتوں اور رسومات کا علم نہیں ہے ان کی بیوی نے کہا اگر اس کو گاؤں کی روایتوں کا علم نہیں ہے تو ہمیں اس سے سمجھانا چاہیے اس کو ہماری روایتوں اور اقلاقیات کا علم ہونا چاہیے انور کان نے بھی اس بات کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی بیوی کی بات سن لی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اکرم کو اپنے گھر کا اندریشہ کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی روایتوں کے مطابق رہے ایک دن انور کان نے اکرم کو اپنے گھر کی دعوت دیا اکرم نے خوشی خوشی اس سے قبول کر لیا جب انور کان کے گھر آئے تو انہوں نے ان کو اپنے کھانے کا بہت خوبصورت توڑ کر آیا اکرم نے انور کان اور ان کی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھا کہ وہ لوگ اتنے خوش نصیب اور دل سے محبت کرنے والے ہیں اکرم کو یہ دے کا خوشی ہوئی اور ان کے پروسی میں ایسے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں دے رات کو جب گھر کا کھانا تیار ہوا تو اکرم نے دیکھا کہ انور کان کی بیوی نے کسی نہ کسی شکایت پر بلبلہ کھڑا کر دیا اکرم نے سمجھا کہ انور کان کی بیوی نے ان کی روایتوں اقلاقیات کے خلاف کچھ بول دیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو گرفتہ کیا اکرم کا دل گھبرا کے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان کی مدد کرنی ہوگی وہ انور کان کی بیوی کے پاس گئے اور انہیں محبت و تعاون کی پیش گوئی کی انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ گاؤں کی روایتوں میں محبت و تعاون کا راز ہے انور کان کی بیوی نے انہیں سن لیا اور ان کا دل بہت خوش ہو گیا انہوں نے اکرم کا شکریہ ادا کیا اور ان کو اپنے کانے کے باہر دی دن گزرتا گیا اور اکرم نے انور کان کی بیوی کی مدد کی انہوں نے ان کو اپنی خوبیوں اور روایتوں کے بارے میں سکھایا اور ان کو گاؤں کی روایتوں کا علم دیا اکرم کی محبت اور تعاون کی برپور مدد سے انوہ کان کی بیوی نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور وہ بھی اکرم کی طرح محبت اور تعاون کا راز سمجھ گئی اس کے بعد اکرم کو گاؤں والوں کی محبت اور احترام کا احساس ہوا انہوں نے گاؤں کی روایتوں اقلاقیات کا علم حاصل کیا اور ان کی محبت میں تعاون میں شامل ہو گیا گاؤں میں بدماش کہلانے والے اکرم نے حقیقت میں اپنی محبت و تعاون کی روشنی کو دکھایا اور اپنی پروسی کو گاؤں کی روایت و اقلاقیات کا علم دلایا اس کے بعد انوہ کان کے کاندان اور گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی اکرم کو اپنا ساتھی بنایا اور ان کی مدد کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقت میں محبت و تعاون ہی کسی بھی مشکل کا حل ہو سکتا ہے بدماشی اور برابری کے بجائے ہمیں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حترام کے ساتھ رہنا چاہیے